اسلام علیکم میرا نام ہے نگینہ سابر حسین آج میں آپ کے ساتھ نیا سلیبس ہم سٹارٹ کریں گے ایک نیا سبجکٹ سٹارٹ کریں گے ہمارے سبجکٹ کا نام ہے ایم جی ٹی فور ون ون منی اینڈ بینکنگ سسٹم اس کا آج ہم فرسٹ لیکچر دیکھیں گے فرسٹ آف آل انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کچھ کیا کر سکتے ہیں آپ پرائیمری ٹیکس بکس وغیرہ پڑھ سکتے ہیں انہوں نے آپ کو نیم مینشن کیے ہیں اور ریفرنس بھی بتائے ہیں یعنی کہ کچھ سٹوڈنٹس جو چاہتے ہیں کہ ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں تو وہ ان بکس کو پڑھ سکتے ہیں انہیں پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور انہیں ڈاونلوڈ بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہمیں کورس کونٹینٹس یعنی کہ کورس میں ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے انہیں آپ ریڈ آؤٹ کر لینا نیکسٹ ہمارا جو آج کا یونٹ ہے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں یہاں سے فائیف پارس آ اس میں ہمارے کیا فائیف پارٹس آتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے منی اب منی کیا چیز ہے منی ہمارے پاس پیسے جن سے ہم چیزیں خریدتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو منی ہمیں ایک ذریعہ پروائیڈ کرتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے منی ہے اس میں پھر اس میں آئے گا فائنینشل انسٹرومنٹس فائنینشل مارکیٹس فائنینشل انسٹیٹوشنز اور سینٹرل بینک اب یہ جو آپ کے فائیف پارٹس ہیں اور فائنینشل سسٹم یہ بہت ویری امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے لحاظ سے وہ یہ کوئی تین دے دیں گے آپ سے پوچھیں گے کہ یہ فائنینشل سسٹم کے پارٹس ہیں کوئی ایک کوئی اور سے دے دیں گے آپ کے شارٹ کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے وہ اس پر آپ کو لانگ کشن بھی دے سکتے ہیں فرسٹ آف ہم ہم منی دیکھتے ہیں کہ منی میں کیا ہے منی کے کیا استعمال ہیں جو چیزیں ہم پرچیز کرتے ہیں اسے پے کرنے کے لیے منی استعمال ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کی ویلتھ کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو ہم منی کا یوز کرتے ہیں جیسے ہم نے گولڈ پرچیز کر لیا پیسے دے کے اب گولڈ میں ہماری جو منی کی ویلتھ ہے وہ کیا ہو گئی سٹور ہو گئی کیا ہوا سب سے پہلے گولڈ اور سلور کے کوئنز ہوتے جتے ہیں جو منی کے طور پر استعمال ہوتے تھے پھر پیپر آ گیا جیسے پیپر منی آج کل اور اب کیا ہو رہی ہے یہ الیکٹرونک منی ہو رہی ہے جیسے ہمارے چیکس وغیرہ اس میں یہ کیا ہو رہی ہے چینج ہو رہی ہے ترائیڈیشنل پیچیکس سسٹم پہلے کیا ہوتا تھا ایک روائیٹی چیک کا سسٹم تھا پھر اس کے بعد کیا آ گئی ایٹی ایم ویڈرو آ گئی یعنی کہ ایٹی ایم جو مشین تھی اس کی سرویسز آپ کو پروائیڈ ہوتی تھی اب جب مرضی بینک جا کر مطبع ایٹی ایم مشین پر جا کر آپ پیسے لے لیتے تھے اور اب اس کام کو مزید آسان کر دیا گیا ہے اب میلڈ ٹرانسیکشن بھی ہو رہی ہے اور ای بینکنگ بھی ہو رہی ہے الیکٹرونک بینکنگ یعنی کہ جس طرح آپ کا ایزی پیسہ ہے آپ کا جیز کیش ہے آپ کو چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے منٹ نہیں لگتے اور آپ کے ٹرانسیکشن ہو جاتی ہے نیکسٹ ہم دیکھیں گے فائنینشل انسٹرومنٹس یعنی کہ ایک انسان ہے اس نے پیسے سیو کیے ہوئے اس سے وہ کیا کرے گا ویلتھ کو ٹرانسفر کرے گا جسے پیسوں کی کیا ہے ضرورت ہے یعنی کہ یہ رسک کو بھی جو اس رسک کو برداشت کر سکتا ہے اگر ہم پیسے سیو کریں اور پیسے ہمارے پاس ہی رکھے رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان پیسوں کی ویلیو ڈیکریز ہوتی جاتے ہیں یقین اگر ہم انہیں انویسٹ کر دیتے ہیں تو ان کا جو رسک ہے وہ بھی دوسرے پرسن پر شفٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کی ویلیو اور اس کا نقصان وغیرہ اور ہمیں پروفٹ ملتا رہتا ہے اب پہلے کیا ہوتا تھا پہلے جب بھی فائنینشل انسٹرومنٹس ہوتے تھے لوگوں کو بہت مسائل کا سامنا ہوتا تھا کوسٹری انڈویڈیو سٹاک ٹرانسیکشن تھی اور انفارمیشن کلیکشن واز ناٹ سو ایزی پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے انفارمیشن نکالنا کہ ہم کہاں انویسٹ کریں ہم کیا کریں بہت ہی تف تھا کیونکہ مومبائلز اور انٹرنیٹ یہ والی سہولتیں اویلیبل نہیں تھی لیکن اب کیا ہو گیا اب نو سمال انویسٹر ہاف دا اپورچنیٹی ٹو پرچیز شیئرز ان میوچر فانڈز اب چھوٹے انویسٹرز ہیں وہ بھی شیئر مارکٹ میں میوچر فانڈز کیا کر سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں فائنینشل مارکٹس یہ آپ کے شارٹ میں بھی آ سکتا ہے this is very important lecture اب مارکٹس کیا ہوتے ہیں مارکٹس وہ جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ یہ جو میوچر فانڈز ہیں یہ وہ کیے جاتے ہیں مطلب ہم انہیں خریدتے ہیں پرچیز کرتے ہیں سیل کرتے ہیں to buy and sell financial instruments quickly and cheaply بہت ہی جلدی یہ کام ہو جاتا ہے اور سستہ ہو جاتا ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں evolved from coffee house to trading places stock exchange to electronic networks یعنی کہ پہلے کیا ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں کہیں انسان چائے پیتا تھا تو وہ کسی سے بات کر لیتا تھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے وہ ان کے help کر دیتے تھے یا ان سے ادھاہر لے لیتے تھے لیکن یہ convert ہو گیا پھر stock exchange مارکٹ میں اور اب یہ electronic network سے یہ کام ہو رہے ہیں ہم گھر بیٹھے اپنا banking system اپنا bank account بھی کھول سکتے ہیں easy پیسے کے تھروں jazz cash کے تھروں ہم کیا کر سکتے ہیں invest بھی کر سکتے ہیں تو یہ markets کیا ہو گئی ہے بہت زیادہ broad ہو گئی ہے transaction are much more cheaper no اب transaction کرنا کیا ہو گیا بہت زیادہ آسان ہو گیا جو آج سے 50 سال پہلے کافی مشکل ہوتا تھا پھر financial institution اب financial institutions کیا ہیں آپ کے financial institutions آپ کے banks ہیں provide access to financial markets یعنی کہ پہلے آپ کا bank میں account ہوگا تو آپ mutual funds وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں loan لے سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے اپنی car کے لیے insurance وغیرہ کروا سکتے ہیں تو یہ سب کیسے possible ہوتا ہے جب آپ کا account ہو کوئی چیز آپ کو support provide کر رہی ہو banks evolved from wallets and developed into deposits and loan agencies today's banks are more like financial supermarkets offering assortment of financial products and services for sale assessed to financial markets insurance home and car loans consumer credit investment advice یعنی کہ آپ ان سے کیا یا آپ کو investment advice بھی کرتے ہیں کہ کہاں پہ آپ نے investment کرنا financial institutes یا آپ کو car home کے loans کی بھی information provide کرتے ہیں یا آپ کو insurance کی بھی وہ کرتے ہیں معلومات فراہم کرتے ہیں اس کے بعد important ہے central bank یہ long میں بھی آ سکتے ہیں صرف five six points کے ساتھ اور short میں بھی آ سکتے ہیں central bank کا کیا کام ہے منیٹرز کرتے ہیں یہ financial institutions کو یعنی کہ جو HBA, UBL, BCB, میزان جتنے بھی banks ہیں ان کا سب کون منیٹرز کون کرے گا انہیں منیٹر کرے گا central bank انہیں control کرے گا ان پر نظر رکھے گا پھر کیا کرے گا stabilize کرے گا economy کو economy کو بھی central bank نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا economy صحیح سے کام کر رہی ہے economy میں کیا مسئلے ہیں پھر initiated by monacharge to finance the wars یعنی کہ اگر کوئی جنگ ہو جاتی ہے ملک میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو خرچے کو کیسے manage کرنا ٹھیک ہے پھر یہ control کرتا ہے availability of money credit in such a way as to ensure یعنی کہ جو money کے availability اسے بھی control کرنا کس کا کام ہے central bank کا کام ہے یعنی کہ ملک میں کیا ہو inflation low ہونی چاہیے یعنی کہ قیمتوں میں بہت جلدی جلدی اضافہ نہیں ہونا چاہیے high کیا ہو growth ہو growth اچھی ہونی چاہیے stability of the financial system جو financial system ہے وہ stable ہونا چاہیے مزید اگر آپ central bank کے بارے میں information لینا چاہتے ہیں تو آپ www.statebank organization پی کے پہ بھی آپ وہ کریں گے تو آپ اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اب اس کے ہم summary دیکھ لیتے ہیں summary میں یہی انہوں نے five point بتائے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں money financial instruments financial markets financial institutions central banks ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں شکریہ موسیقی